سو میرے پیارے بھائیو آپ لوگ کو پتا یار میرے بال بھی کر لی ہیں یہ دیکھیں آج اسی وجہ سے میں نے کنگی بھی نہیں کیا یار اور آپ لوگ مجھے کمنٹ بھی کر رہے تھے یار بھائی ہم کس طریقے سے گرمے باس آنی ویڈاوڈ سٹریٹ نر آپ کو آئرین لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویڈاوڈ آپ آئرین اپنے بال کس طریقے سے سٹریٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کے بال ڈیمیج ہیں آپ اپنے بالوں کو رپیر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے بال کرنی ہیں آپ اپنے بالوں کو سٹریٹ کرنا چاہتے ہیں سو میرے بھائیو اگر آپ کے بال رکھے چکے ہیں فریزی بال آپ کے ہیں آپ کا حیثہ نہیں بن رہا آپ کے بالوں کے اندر شائننگ نہیں ہے سموتھ نہیں ہے سلکی نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں آپ یہی ویڈیو دیکھ کے پانے والے ہیں تو کیا ہوگا اسی کے بارے میں ٹوٹلی بات ہوگی بس آپ لوگوں سے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے روکیسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹیم آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی روکیسٹ جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا جب آپ سبسکرائب کریں گا ساتھ بیل کا آئیکن آ جائے گا سمپلی آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے اور اوپر اول کا اپشن آئے گا سمپلی آپ نے اس کو اوپر کلک کر دینا ہے اوپشن پر تاکہ اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل سے سب سے پہلے ملتی رہے سرکا اچھلے پھر ہم شروع کرتے ہیں سو میرے بھائیو اگر آپ کے میری طرح ہی شوٹ ہیر ہیں دیکھیں جیسا ہم کلنٹین کرواتے ہیں تو یہی چیز ہوتا ہے آپ کے چار انچ ہیرز ہوں گے تو تب ہی آپ کروا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئرن لگنا ہوتا ہے اس ویہا سے چار انچ آپ کے بال ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا شوٹ ہیر بھی آپ کی اس طریقے سے آپ سے ٹریٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آج میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ کو ٹریٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ لگواتے ہیں وہ بال میں بلاکات ہیں بھائی بال کر لی ہو گئے ہیں بال بریق ہو گئے ہیں چھ ماہ کے بعد سات ماہ کے بعد تو اس طرح کے کمینل کرتے ہیں جان چھڑوالے ہیں بہت ہم اپنے بالوں کو سٹیٹ کرنے والے ہیں بھائیو آج کی اسوٹڈ میں آپ کے ساتھ دو کیونکہ کرنے والا ہوں کیونکہ کیلٹین سٹیٹ کرنے والے ہو گئے اس میں آپ کے بال سٹیٹ ہوں گے آپ کے بال شائن کریں گے آپ کے بال زمووت ہوں گے آپ کے بال سلکی ہوں گے اور اگر آپ کے بال перемagit جائیں تو آپ کے بال وہ Wow Material ہوں کریں گے بہت ہی چیپش وے ہے بہت آسان کے ساتھ بہت ہی سستے میں آپ اپنے بالوں کو آرام سے گھر میں سٹریٹ کر سکتے ہیں سلکی کر سکتے ہیں سمودھ کر سکتے ہیں تو چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں سو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو ایسا کرنے ایک بول لینا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے میں بول ہے اور اس کے علاوہ ایک برش ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بالوں کے اوپر اس کریم کو لگائیں گے پہلی بار میں آپ کو بتا دوں یہ سٹریٹنگ کیم ہے آپ کے بال سلکی سمودھ ہوں گے شائن کریں گے جو کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہوں تو لائیو ہوگا آپ انہیں زہرہ بھی چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ کچھ بھی چھوڑ گے نہ تو میرے بھائی آپ زہرہ نہیں کر پاؤ گے کچھ بھی ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں بول اینڈ ایک برش لے لینا ہے اس کے بعد ہمارے پر دو کریم ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں کریم کو پر لکھا بھی ہوگا کریم ون کریم ٹو یہ کریم ٹو ہے وائٹ والی ٹھیک ہے نیوٹلائزر آئی ہے اور اس کے علاوے یہ بلیک والی کریم وان ہے اس کو پر ون لکھا بھی ہوگا یعنی کہ فرسٹ ہم نے یہ ریال نہیں ہے دوسری یہ تو ہم اس میں یہ پرسیجر کریں گے کہ پہلے ہم بلیک کریم ڈالیں گے بعد میں ہم وائٹ کریم ڈالیں گے جب جو آپ مارکٹ سے پرچیز کرو گے اب اس کے بارے میں ہر چیز میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے پرچیز کرنی ہے آپ کو بہت سستے میں مل جائے گی اور یہ ہر چیز آپ کو مکس ملے گی آپ کو یہ اعداد نہیں ملے گی یہ وہ لیتے ہیں جن کے پاس سلون ہوتے ہیں تو میرے پاس سلون ہی ہے ویسے میں نے اعداد تھا شوک لیے تھا تو چلیں ہم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تو فرسٹ بھائی آپ نے ایسا کرنا ہے دیکھیں بلیک کو میں نے اوپن کر لیا ہے اتنی مقدار سے آپ نکال لیں جتنی ہمارے بالا کے اوپر لگ جائے سو دونوں کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم فرسٹ ہم نکال لیں گے کریم کو یہ دیکھیں اتنی کا نکال لیں کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کی میں نے شاید تھوڑی زیادہ نکال لیا ہے سو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ہم نے بول کے اندر نکال لیا ہے اب حسبے ضرورت نکال جائے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے سیم اسی مقدار میں جتنی مقدار میں یہ ہے سیم اسی مقدار میں آپ نے وائٹ والی بھی ڈال لیا سو یہ دیکھیں وائٹ نمبر ٹو ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کی میں کیا اپن کر لوں ٹھیک ہے اب ہم نکالیں گے اس کی کریم کو اس کے میں ڈالنا ہے آپ نے یہ دیکھیں سیم اسی کی مقدار میں برابر مقدار میں آپ نے ڈال لیا دالنے کے بعد دیکھیں ہماری کریم ریڈی ہے کچھ زیادہ نہیں نکال آئی ہے چلیں پھر بھی جکیا کریں پھر پھینک دیں گے یہ ہوگا تو ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا میں آپ کے آنکھوں کے سامنے چیز کر رہا ہوں آپ نے سٹریڈر لگانا ہی نہیں ہے تو یہ دیکھیں کریم ہماری ریڈی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں لائیو ہار چیز دکھا سکا اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے میں بھی اس کو اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں اس کو لڑکیوں اور لڑکیاں دونوں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پوچھتے ہوتے ہیں بھائی بعد میں کہ بھائی لڑکیوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے یا کوئی بھی اسے یوز کرنا چاہیے تو آپ یوز کر سکتے ہیں فرسٹ آپ بات خیال رکھیں کہ بال خوشکوں نہیں تائی ہیں ٹھیک ہے گیلے بالوں کے اوپر آپ نے کبھی بھی نہیں لگانا تو فرسٹ آپ دیکھتے ہیں میرے ہیر بلکل ڈرائے ہیں اور کرلی ہیر ہیں میرے سو اب باری ہے میں ایسا کروں کہ اپنے سر پر اسے اپلائے کروں کس طریقے سے کرنا یہ بھی آپ کو میں پروپلیس آپ کو سمجھاؤں گا سو آپ نے ذرا بھی سکپ نہیں کرنا سو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر گلاوز پہن لینے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں اگر نہیں بھی آ تو چلے گا بھائی کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس ہے تو اس لیے میں نے پہن لیے ہیں تو خیال سب سے پہلے آپ کو کنگے سے اپنے بالوں کو بلکل پیچھے لے جانا ہے پارٹیشن کر لینے ہیں تاکہ ہم اچھے دیکھے سے اپنے بالوں پر لگا سکیں تو ہم لائیو کریں گے بلکل ہر چیز آپ لوگ کے سامنے فرسٹ یہ دیکھیں میں نے پورے بالوں کو پیچھے کے طرف کنگی کر دیا ہے صحیح ہے اب باری ہے ہم کریم کو اپنے بالوں کے اوپر لگائیں فرسٹ ڈاؤن ہو جائیں اور اپنے بالوں کے اوپر لگانا ہے نیچے سیروں سے چھوڑ کے جب آئیے لگ گئے آپ نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اس طریقے سے لگانا ہے تاکہ آپ کے پورے بالوں کے اندر اچھی طرح سے یہ لگ جائے اسی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر گلوز پہنے ہوئے ہیں تو غائز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی روٹس کے اندر اپلائے نہ ہو دیکھیں میں نے پورے ڈوائٹ کر لی ہے اب آپ کا ایسا کہہ کنگا لینا ہے بلکل پیچھے کے طرف اپنے بالوں کو کنگی کر دینا ہے اچھے طریقے سے پیچھے بلکل سٹریٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جی بلکل آپ دیکھتے ہیں ہمارے بالوں کے اندر پوری لگ گئی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ روٹس میں نہ لگے باقی آپ نے اپنے بالوں کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے تھرٹی منٹ کے بعد ہم اپنے بالوں کو واش کریں گے پورپلی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے دیکھے سے کنگی کر لیا ہے پیچھے کے طرف ٹھیک ہے اب باری ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں چھوڑ دوں گا اور اب تھرٹی منٹ کے بعد میں اسے واش کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو اسے کیسا ریزلٹی ملتا ہے تو سمپلی چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کو اور یار آپ لوگوں سے چھوٹی سی روکیسٹ ہے اتنی کاوی شاہ میری کہ آپ لوگ بس ویڈیو کو لائک کریں اتنی محنت ہے میری اور اس محنت کے باعث آپ پھر بھی اگر ویڈیو کو لائک نہ کریں تو بہت دکھ ہوتا ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگے کچھ بھی پوچھنا ہو تب بھی پوچھ لیجے گا بس ویڈیو کو دیکھیں گا ثریٹی منٹ کے بعد میں واش کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سو گائز دیکھیں ثریٹی منٹ کے بعد میں اپنے سر کو میں نے واش کر لیا ہے پورے بالوں کو یہ دکھیں دول ہی ہے اب میں آپ کو آپ کو سامنے نا تھوڑا ڈرائ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پاہ چلے کہ وال سٹریڈ سلکیوں میں بھی انگر نہیں تو سمپلی ہر چیز میں لائک کر کے دکھاتا ہوں اس لیے بھئی کرنا پڑ رہا ہے سو گائز دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے بلکل میں نے بلکل اچھے طریقے سے اسے تھوڑا ڈرائ کر لیا ہے آپ کنگے کے سامنے اپنے بال کو کنگے کر کے دکھاتا ہوں کہ بال بالکل سٹریڈ ہوئے ہیں کی نہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے بلکل سٹریڈ ہے آپ لوگ کے سامنے اس طریقے سے آپ اپنے بالوں کا جس طریقے سے مرضی چاہیں آپ اپنے بالوں کا شعیل بنا سکتے ہیں بال سلکی بھی ہوتے ہیں ساتھ یہ دیکھیں بلکل آپ لوگ کے سامنے live ھائر چیز سمپلی گائز آپ دے سکتے ہیں میرے بال بلکل سٹریڈ ہیں آپ لوگوں کے سامنے بلکل دکھا رہا ہوں اور سٹریڈ کھیڑ آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں جس طریقہ کا مرضی آپ شائل بنا سکتے ہیں جس طریقہ کا مرضی آپ جس طرف مرضی آپ ان کو کنگی کر سکتے ہیں ڈرائر کے ساتھ میرے پاس ڈرائر کے ساتھ میں حیشہ بنا سکتا تھا لیکن ویڈیو لمبی ہو جانے تھی پھر آپ لوگ نے کہا تھا فضول بولتے ہو لمبی ویڈیو کر دیتے ہو سو یہ بس میں نے سٹریڈنگ کر کے دکھائیے کہ اس طریقے سے باہر ہم سٹریڈ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے بالکل سامنے آئے سو بھائی اب بات کر لیتے ہیں اس کو پرچیز کرنے کے بارے میں اس کا نام ہے کیونیک کیٹنگ ری بارنگ سسٹم ٹھیک ہے یہ پروڑا اس کا نام ہے جو میرے پاس کریم تھی نا بڑے پیکٹ والی وہ چار ہزار پے کی کریم ہے لیکن پریشان نینا گبرانہ نہیں ہے میرے بھائی اس میں چھوٹا پیک مل جاتا ہے وان تھوزن رو پیگا آپ کو ایزیلی کسی بھی اچھے کاؤسمنٹ کے شوپ سے ایزیلی مل جائے گا تو آپ وہاں سے جاگے وان تھوزن کا لے لیجیگا اب یہ بھی بات سن لے جیگا وان تھوزن کا آپ لے ہوگے نا اور اگر آپ کتنے ہونگے جتنے میرے ہیں تو تھری سے فور ٹائم آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ فور ٹائم یوز کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹو ٹونٹی تھرٹی کا پڑ جائے گا ایزیلی تو آپ بات سن لے کے پرچیز کر کے اسے جوز کریں اور جب دل کرے آپ اپنے بالوں کا سٹریڈ کریں چھ ماہ تک آپ بات سن لے چھ ماہ تک میرے بال سلکی سموتھ رہیں گے شائن کریں گے اور بالکل سٹریڈ میرے ہیرز یہاں سے رہیں گے ٹھیک ہے اور جو میرے ڈیمیج ہے رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے دیسے ہیں رپیر ہو چکے ہیں آئی ہوپ کہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہے پسند آئی ہے لائک کریں کچھ کو پوچھنا ہے اس کے بارے میں دکمنٹ کریں پھر ملیں گے نیکس ویڈے میں تب تک اجازت دیجئے گائز اللہ حافظ